اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہماری تفسرہ نگاروں کی رائے دہور کے اندر کافی عرصے کے بعد کافی دہائیوں کے بعد تیمپریچر جو ہے وہ کل سے نیگٹیو ہونے جا رہا ہے یعنی موسموں میں شدت آ رہی ہے اور موسموں میں شدت آ رہی ہے تو طبیعتوں میں بھی شدت آ رہی ہے لیکن ہم اس شدت کا تذکرہ کریں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ میں پہلے ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آج یوم قائد ہے قائد نے کیسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور سیونٹی ون میں ایک جھٹکے کے بعد اب وہ پاکستان کہاں پہ پہ پہنچا ہے اس پہ ہم اپنے تفسرہ نگاروں کی رائے لیں گے اور جب میں نے بات کیا ہے کہ ہم شدت جذبوں میں اور طبیعتوں میں اور مزاجوں میں موسموں میں شدت آئی ہے تو وہ بھی آ گئی ہے تو آج اس شدت کا تھوڑا سا اظہار ہم نے دیکھا پریس کانفرنس کی شہریار افیدی صاحب نے جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور انہوں نے اپنا جو تھا ان کا تقیہ کلام وہ تبدیل کرنے کا اعلان کیا پہلے تھا کہ پہلے کچھ اور تھا اب میں نے اللہ کو جان دینی ہے تو آج انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے نہ پوچھیں یہ جو ان کا تقیہ کلام میں تھا وہ تبدیل ہوا خیر یہ تو لائٹر سائٹ پہ تھا آج انہوں نے یہ کہا کہ جو ہیں رانہ سناؤلہ ان کی صرف زمانت ہوئی ہے ان کو بھری نہیں کیا گیا اور ابھی کیس چلنا ہے اور جیسے جیسے کیس چلے گا ہم اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے اور ہمارے پاس ایک دفعہ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس تمام شواہد اور ثبوت موجود ہے اور وہ شواہد اور ثبوت جو ہے انڈینائیبل ہے جو کہ عدالت ان سے انکار نہیں کر سکے گی اور ایک اچھی بات ہوئی مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی جس کے اوپر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی طرح انہوں نے عدالت کے حوالے سے کوئی غیر محتاط گفتگو نہیں کی جیسی فردوس عاشق صاحبہ نے کی تھی یہ ایک تسلی بخش پہلو تھا ان کی گفتگو کا وہ اپنی ذات کی تسلیاں ہی اور صفائیاں ہی پیش کرتے رہے یہ ہمارے آج کے دو موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں برگیری گزنفر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں برگیری صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں سینئر اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں بہت شکریہ برگیری صاحب اور ان کے ساتھ جناب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں جب بھی نظیر ناجی صاحب کو ملتا ہوں تو وہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ شخصیت ہے نیگ ناجی صاحب پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا حوالہ ہے ان کے ساتھ زادے ہیں اور اس لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں نیگ ناجی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ہمارے میڈیا کے جانا پہچانا چہرہ ہے اور بڑے پیار کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ ایسے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ لمحے کے لیے سوچ کے روک کے سوچنا پڑتا ہے بہت شکریہ نیگ بھائی آج آپ نے ہمارے پروگرام کو رونت بخشی اور ان کے ساتھ حمد مدرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب شمالی علاقہ کے یاد کے دورہ کے بعد واپس تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ دشمن کو ناکو چنے بھی چبائے ہیں ایلو سی پہ بھی گئے ہوئے تھے تو وہ بھی حوال ان سے سنیں گے اور جناب اسلام آباد سے جائن کریں گے ہمیں جناب امتاز بھٹی صاحب امتاز بھٹی صاحب سینئر صاحب ہی تجزیہ نگار دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور روز نمہ دن کے ریزنی ریڈر اسلام آباد کے اندر بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ بھٹی صاحب ہے تو یہ اکیڈیمک ہی سوال اور ہم اس کو اپنی محفلوں میں کرنا بھی چاہتے ہیں کہ جنا اس طرح کا پاکستان چاہتے تھے یہ بن گیا مرسل بتائیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی آج یہ اکیڈیمک سوال نہیں ہے میرا حال آج جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے جو جو سٹیسن شپ ایکٹ کے وقت دیکھ لیں یا آپ کیشمیر کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ تھیری سے نکال کے پریکٹیکل سوال بن گیا ہے پریکٹیکل سوال اس طرح بنا ہے کہ جب آپ ماضی میں جائیں گے تو جو قائد آزم نے جو چیزیں کہی تھی اور جو ان کا ویجن تھا وہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ وہ خطے سے ریلیٹ کرتا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جی پاکستان ہندو اور مسلمان دو مختلف آئیڈنٹیٹیز ہیں جن کا کلچر جن کا ریلیجن جن کا سوشل کسٹم بلکل مختلف ہے دو جو پاکستان بن گیا تو انہی قائد آزم محمد علی جلہ نے فرمایا کہ ان پاکستان ہندوز will cease to be ہندوز and مسلم will cease to be مندوز یہ ریلیجنس ٹرمینالوجی میں نہیں تھا یہ تھا جو ان کا ویجن آف پاکستان تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کو وہ مذہبی برداشت مذہبی آزادی کے نام سے تفییز دیتا ہے بلکل جیسے ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کیسے ہوں گے تو انہوں نے جاتی ہے قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی اس شخصیت کے اوپر کہ آپ جس طرح دیکھ رہے تھے اس خطے کو وہ اسی طرح امر جو رہا ہے اور جو مولانا ابوالکرلام آزاد کو جو لوگ سپورٹ کرتے تھے یا جو اس کو ریفرنس دیتے تھے اس سے آپ بلکل ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پہ اس وقت چل رہے ہیں اب ہونا کیا چاہیے تھا اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا تو بریفلی اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان نے انیس سو ستالی سے لے کے اب تک جہاں تک جس جگہ سے آپ چلے تھے اور وہ دن تھا جب آپ کو آپ کے اپنا قاغذوں میں لگانے کے لیے پن نہیں تھی تو آپ لوگ ہم آہ کاٹے استعمال کیا کرتے تھے وہاں سے لے کے آج تک آپ نے اکنامیکلی تو بڑی پراغرس کر لی جہاں پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بلکہ اپنے ایمیج کو بھی آپ نے اپ لفٹ کیا دنیا میں مختلف سٹیجز کی اوپر لیکن جو جس چیز کو آپ جس چیز کی اوپر آپ کو دکھ ہو سکتا ہے یا جو چیز آپ کو ایک سوفٹر آہ اینگل میں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی انر پولائیٹی کیا آپ کی انر پولائیٹی جو ہے وہ ایک ماسک کو ایک چیز کو بلکہ انیس ست ستالیس میں تو میں کہتا ہوں کہ قوم کھڑی ہی تھی آج ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اس ڈیویجن میں آپ کی ایتھنی سٹی بھی ہے اس ڈیویجن میں آپ کا religion بھی آ گیا اس ڈیویجن میں آپ کا social status بھی آ گیا اور اس ڈیویجن میں آپ کا آپ کا جو monetary status ہے society کے اندر وہ بھی آ گیا ٹھیک ہے تو وہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے آج آپ کو آپ کا rule of law آپ کی governance کی جو problem یا آپ کی باقی جو چیزیں ہیں ٹھیک وہ اس intolerance سے جنب لے رہی ہیں جس pain tolerance کو قائد عاظم نے control کرنے کے لیے آوائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی ناریہ ساہ یہ بتائیے کہ ہم سمجھتے رہے اور ہم ڈسکسٹ کرتے رہے کہ قائد عظم نے پاکستان اس طرح کا چاہت جو انڈیا کے اندر مسلمان رہ گئے انہوں نے اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹس کے ساتھ وہاں پہ رہنا قبول کیا اور سیکولر سٹیٹس کے وہ بہت حامی تھے آج وہ ڈیسیوڈ محسوس کرتے ہیں انڈیا مسلم جو ہے وہ آج اپنے آپ کو ڈیسیوڈ محسوس کرتا ہے قائد عظم کا کوئی ویژن اس حوالے سے دیکھئے میں آپ سے گزارش کروں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا قائد عظم نے کہا تھا کہ یہ سپٹیمبر آگست میں بنائے نا جی سپٹیمبر میں پاول ایلنگ اس امریکن ڈپلومیٹ کا نام تھا جو کراچی میں امریکہ کی پہلی کانسلیٹ تھی اور پاول ایلنگ سے سپٹیمبر اس وقت کیپیٹل تھا تو وہ امبیسٹری ہوں کراچی ہاں نہیں کانسلیٹ کانسلیٹ تھی یعنی فل ڈپلومیٹک یعنی اگست میں پاکستان بنائے سنتالیس میں اگست سپٹیمبر کی میں بات کر رہا ہوں سپٹیمبر میں پاول ایلنگ سے قائد عظم کے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس ملاقات کے بارے میں پاول ایلنگ نے ڈپلومیٹک کیبلز بھی جنیٹ واشنگٹن اس لیو اور اکارڈ محفوم سے اس گفتگو میں یہ بات ہوئی تھی وہ پبلک ہو گئی تو قائد عظم نے اس میں فرمایا تھا کہ جو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں امریکہ کا مطلب انڈیا اور کینیڈا کا مطلب پاکستان اور اس میں جو اس کی ریزن بٹوارہ ہوتا ہے فساد ختم کرنے کے لیے بٹوارہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بعد جنگ کریں گے بٹوارے کا مقصدی فساد کا خاتمہ ہے ٹھیک تو یہ ہو گیا اچھا لیکن آپ یہ ذکر کیا برگیٹیا صاحب نے کہ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا وہ کانٹوں سے وہ لگتی تھی اور ٹینٹوں میں درست بات ہے لیکن یہ ہمیں کبھی غور نہیں کرتے کہ اس وقت چار شہر تھے ڈھاکہ لاہور ملتان اور کراچی جو زہر بحث تھے جس کو ٹیمپریوی کیپٹل بنانا تھا اس میں انگریز خود حران تھے کہ کراچی کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے کیونکہ لاہور ایٹین فورٹی ایٹ سے انگریزوں کا نورڈن کمانڈ کا ہیڈکوارٹر تھا اور یہاں جیو آر ون بھی موجود تھا یہاں جیو آر ٹو بھی موجود تھا سیکریٹریٹ موجود تھا آفیشل گورنمنٹ فنکشن کرنے کے لیے جو انفرسٹرکچر چاہیے لاہور میں موجود تھا لیکن لاہور کا انتخاب نہیں کیا گیا اور کراچی کا انتخاب کیا گیا کراچی اس سمانے میں آپ جو سمجھئے کہ بالکل یہ چار سوا چار لاکھ کا ایٹین فورٹی ایٹ میں نیپیر نے جب سمجھ خطا کیا ہے تو یہ بومبے پریزیڈنسی کے اندر اس کو کر گیا تھا تو بومبے پریزیڈنسیز ہی آپریٹ ہوتا تھا تو ان کے پاس کراچی میں انفرسٹرکچن نہیں تھا اس کے باوجود کراچی کا انتخاب کیا گیا یہ ان کا ویجن یہ تھا کہ ایک کاسموپولٹن سٹی جو ہے وہ پورٹ کے ساتھ تاکہ جو ٹریڈ یعنی ہمارا جو ہے وہ موپند ہے تاکہ فوکس یہاں ہو قائد اعظم کا انتخاب کراچی تھا عیوب خان کا انتخاب بعد میں اسلام آباد تو تبدیلی وہاں سے یعنی پریارٹیز اور ملک کو لے کے جو آپ نے فنانچلی جو آپ نے یعنی جس طرح لے کر چلنا چاہتے ہیں آپ نفرس دیں گے یہ بہت بڑا شفٹ تھا کہ کراچی جب بالکل انگڑائی لے کے کھڑا ہو گیا اور کاسموپولٹن سٹی بن گیا تو ہم نے پھر سکرائچ سے شروع کر دیا اس کے اندر لوگ آ کے جس طرح آپ دبائی میں جا کے لوگ رہتے ہیں اس کے اندر آ کے رہنا شروع ہوئے ایران سے بہت سارے لوگ آتے ہیں ائرلائنز آنا شروع ہو گئی مطلب ہے ہوتلز بن گئے کپٹل بنانا لیکن جب وہ رون کے آئیں تو پھر دوبارہ ہم نے سکرائچ سے شروع کر دیا اور اس کی وجہ اس کے کچھ نہیں تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ سنٹر تھا کنٹری میں اور جی ایس کیو کے پاس تھا ٹھیک تو کوتہ پھر سے کلے گا وہ والا صاحب ہم نے شروع کر دیا بھٹی صاحب اسلام بھٹی صاحب رجی صاحب دیکھیں بات بھٹی صاحب نے شروع کی کشمیر سے نا تھوڑی سے انہوں نے ذکر کیا کشمیر قائد عظم نے فرمایا کہ ہماری شہرک ہے ہم نے اس شہرک کو بند کرنے یا اس کو کٹنے پر کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی آپ آج تک ہم ویسے تو بیانات کی حد تک نعروں کی حد تک اور بلکل جو بس حلالالا کرنے کے لیے ہم نے کشمیر ضرور رکھا ہوا ہے لیکن میں چونکہ ہو کے آیا ہوں میں ہر سال وہاں پہ جاتا ہوں مختلف علاقوں میں سہر ویر بھی کرتا ہوں اور بھی کام کرتا ہوں بھی لسی پہ بھی میں گیا دیکھ دوست کے ساتھ وہ فوج میں ہیں وہ مجھے لے گئے وہاں پہ جو حالات ہیں دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ ہم نے واقعی اپنی شہرک کے اوپر بیٹھ کے ہم اسی ٹینی کو کاٹ رہے ہیں یعنی ہم اپنی شہرک کو خود ہی کاٹی جا رہے ہیں ہم وہاں پہ کرتا رہے ہیں ہمارے فوج بیچاری اکیلی کیا کرے گی وہ لڑ رہی ہے مر رہی ہے جیسے بھی کر رہی ہے وہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا جو ہمارے سیاستدان ہم سے مراد میں سیاستدان کی لے رہا ہوں میں کوئی اور کی نہیں لے رہا ہمارے جو سیاسی جماعتیں وہاں پہ گئی ہیں کشمیر میں وہ ہر کوئی اپنا اپنا مفاد دیکھ رہی ہے ہر آج بھی وہاں پر مفادات کی جنگ جا رہی ہے کوئی پاکستان کی جنگ وہاں پہ نہیں لڑی جا رہی کوئی سیاسی جنگ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا کچھ بھی ہم اس شہرک کے اوپر جو ہے بھرپور سیاست تو ضرور کر رہے ہیں لیکن ہم اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے تاکہ ہم گئیں گے جی دیکھیں انہوں نے بند کی ہم اس پہ سیاست کرنے آ گیا بلکل ٹھیک ہم بلکل اس پہ لا اوبالی پان کا مظاہرہ کر رہے ہیں اناڑیوں کی طرح ممتاز بٹی صاحب جناہ صاحب کا پاکستان جو ہے یہ وہی ہے یا یہ نیا پاکستان ہے اور یا کہ پھر یہ مزید نیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا دیکھیں اس پہ تو میرے خیال ہے کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں ایک طرف یہ لوگ ہیں سیاسی بونے تاثبات کے مارے ہوئے خواہشات کے مارے ہوئے مفادات میں گھرے ہوئے اور کہاں وہ قائد عظم محمد علی جناہ جنہوں نے اپنے ساتھ ڈیورجنٹ ویوز کے لوگوں کو ساتھ رکھا ملایا اپنے مخالفین کو جو ان کے اوپر تنقید کیا کر چکتے تھے پاکستان کے خاص کی خاطر ان کو بھی برداشت کیا ساتھ رکھا بلکہ ان کو عزت دے کر ان کو بازہ شیئر بھی دیا گیا گورنمنٹ کے اندر شریک کیا گیا تو دیکھیں یہ یہ ایک ڈیفرنٹ آپ کی ترجیحات کا فرق ہے ترجیحات اس وقت کیا تھی اگر آپ ان کو سارا پڑھیں اور ان کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو اگر آپ انیلائز کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ترجیحات کیا تھی کہ اپنی ذات اپنی صحت اپنے پیشے کو اور اپنے تمام تر زندگی کی قربانی دے کر فوکس کر گئے ایک نقطے کے اوپر جو آج تک جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور پاکستان بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا آج کے واقعات بھی ان کی اس ویژن کے اوپر یا ان کی یہ جو اس وقت کی سوچ تھی اس کے اوپر مورد تصدیق ثبت کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو آج نام لیتے ہیں یا ان کو کوٹ کرتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ اناوں کے مارے ہوئے اور یہ تعصبات کے بھرے ہوئے لوگ ہیں آج تک اپنی ذات سے ہی نہیں اوپر اوٹھ سکے اپنے مفادات سے آگے بڑھ کے سوچ ہی نہیں سکے کیا ان کا ان کا کمپیریزن کرنا وہ تو نسل ناپید ہو گئی اور یہ سیونٹیز کے بعد جو سیاست کے اندر گند جس طرح سے آیا میں نے اسلامباد میں ایک دو لوگوں کے گھر دیکھے جو اس وقت پولیٹیکس میں تھے اور آج تک ان کے گھرہ آپ جا کر دیکھیں اور جو یہ آج تو پولیٹیکس یہ شروع ہی نہیں کرتے جب تک کوئی محل نہیں تعمیر کر لیتے رائیوینڈ محل بنی گالا محل زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس یہ کس طرح کے لوگ جو ہے وہ آگئے اور کس طرح کی ترجیحات ہیں ان کی ایسے تو دل نہ کریں بھٹی صاحب پریزنٹ بمبی ریزیڈنسی کراچی کے اندر جناح صاحب کے شاندار آؤس لہور کا جناح آؤس تو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا وہ شروع تو ہم نے بھی کیا رہا دی جو بھٹی صاحب کہہ رہے نا وہ سورسن کا کمپیرزن میں شراب کر رہا فرق ہے وراست کا فرق ہے وراست کا فرق ہے وراست کا وراست میں ملنے والی چیز کا اور فرق ہے جو ایک عوام کے وسائل کو لوٹ کر بنائے جانے کا دونوں میں بڑا ڈیفرنس ہے اگر آپ ان کے ذرا ایک نسل پیچھے چلے جائیں اور ان کے وسائل اور ان کے جو جاعدادیں ہیں اس کے اوپر چلے جائیں اور آج کی ان کے وسائل اور جاعدادوں کے اوپر چلے جائیں جو اساسہ جاتے ہیں اس کے اوپر چلے جائیں آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے محمد علی جناہ نے پاکستان بنانے کی آڑ میں یا پاکستان کو گورن کرنے کی آڑ میں کچھ نہیں بنایا یہ آپ ہسٹری کو پڑھ لیں کیا رکھا انہوں نے اپنے پاس اس کے بعد بھی کیا رکھا اپنے پاس تو بلکہ ہمیں تو اتنی قسم پرسی ہے ہماری قوم کی کہ ہم نے آج تک قائدہ محمد علی جنار کے حوالے سے کوئی ایک تھارو سٹڈی نہیں کروائی مختلف مقاطب فکر کے جو سکالرز ہیں یا جو ہسٹری کے اوپر جن کا عبور تھا ان کو تشلیل دے کے کوئی سرکاری سرپرسی کے اندر ہم نے کام نہیں کروایا انڈریجولی لوگوں نے کیا اور کتابیں بھی لکھی لیکن ہم ایک احسان فرموش ہماری حکومتیں ہماری قوم انڈریجول کی نہیں میں بات کر رہا میں سرکار کی کافشوں کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی گورمنٹ آئی ہر ایک آپ کو قائد عظم محمد علی جنار سے بڑا لیڈر ثابت کرنے کے اندر لگ گیا اور اس نے کوئی چار یتیم پا لیے جو جیئے جیئے کے نعرے لگاتے ہیں آج بھی اور کوئی نوازشیف کے لگاتے ہیں کوئی بھوٹو کے لگاتے ہیں کوئی جو ہے وہ عمران خان کے لگا رہے ہیں دیکھیں منحسل قوم ہم اپنے تاثب سے اپنی ذات سے اپنے مفادات سے اوپر نہیں اٹھ سکے اور یہ پھر رائج ہوتا گیا ان سیاستداروں نے آگے رائج کر دیا آج پبلک میں بھی یہی ہے بلکو ٹھیک چلیئے پی آئی اے کی تاریخ پہ جائیں تو اورینٹ ایر سے اس کا آغاز ہے اور اورینٹ ایر وہ تھی جس میں قائد عظم کے مجورٹی شہر تھے اور اس نے اپنے دہاز جو تھے ڈکوٹا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے پاکستان کا پہلا لاؤ منسٹر تو آپ قائد عظم کا ویژن دیکھیں اور پھر وہ پاکستان کچھ ارسر ہے اور واپس چلیں اور یہ جنہ ہوس کی بات کروں گا قائد عظم نے ایک روپے میں بیچا تھا یہ ایک روپے میں دیا تھا کسی نے کہا تھا جی اس کو ڈونیٹ کر دے فوج انہوں نے کہا نہیں اس کے اوپر ویڈا اگر دوں گوں گا تو مطلب ہے وہ وکیل تیرا انہوں کا کوئی کلیم کر سکتا ہے تو وہ آج تک آپ کے پاس موجود ہے بیٹش لیبریری اس میں وہ آرکائیوز ہیں موجود ہیں اور تھیکس تو ٹکنالوجی آج ہم یہاں بیٹھ کے بھی ایکساس کر سکتے ہیں کہ وہ پبلک ہو گیا ہے کہ نہرو نے دپلومیٹک تو ہائی کمیشنرز چونکہ وہ خط وہ اس لیے ریکارڈ موجود ہے پوچھا قائد عظم سے ایک پہ گھر کا کیا کرنا ہے مبئی میں اور ساتھ میں یہ بھی سیجسٹ کیا کہ یہ کسی یورپین کنٹری کی کانسلیٹ میں دے دیتا ہوں آپ کو کنفرم رنٹ ملتا رہے گا اور قائد عظم نے لکھ کر بھیجبایا وہ ریکارڈ موجود ہے کہ میں اپنے زندگی کے آخرین ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں گزاروں گا کسی کو دینے کی ضرورت نہیں جی بلکل گاندی کو جب گولی لگی ہے نا تو پاکستان میں سرکاری سوگ ہوا ہے اور قائد عظم نے بقائدہ ان کے افسوس میں بیان جاری کیا جس میں کہا کہ موت پہ کچھ ناظر ممکن نہیں اور ہندو آج اپنے بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گئے بلکل صحیح اور مارا جس نے تھا گاندی کو آج وہ پارٹی انڈیا میں پاور میں آ رہے تھا لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے قائد عظم کے حوالے سے ابھی انڈیا میں ایک میری مضمون جو میری نظر سے گزرا کہ قائد عظم جو تھے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈر نہیں رہ گیا تو آئی ویل گو بیک ٹو لیڈ ریم نا وہ کسی حالات کی ویسے سے کی ویسے نہیں جاتے نیرور کی جو بہن تھی ان کا بیان موجود ہے کہ اگر کانگرس کے پاس قائد عظم جیسا ایک لیڈر ہوتا تو شاید انڈیا ڈوائیڈ نائیڈو نے ہی کہا تھا نائیڈو نے ہی پہلے قائد عظم کو ہندو مسلم یعنی پیس ایمبیسیڈر کا نام دیا تھا ظاہر ہے وہ تو 1946 تک بھی اسی میں تھے کہ کٹھے رہ جائیں اور وہ ظاہر ہو گئی ہے کہ اس تک رہیں گفتگو ایسے موضوع پہ ہے میں نے مقصر رکھنے کی کوشش کی ہے جاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ جس کو جتنا مرضی پھیلاتے جائیں یہ پھیلتی جائے گی اور قائد عظم کی پچھلے دنوں مولانا ابول کلام عزاد کا غیر مطبوع انٹرویو جو تھا وہ شایع ہوا اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی تھیں تو خاک سار نے پھر اس موقع پہ ارز کیا کہ ابول کلام عزاد نے سارا کچھ پاکستان کے بارے میں لکھا تھا کوئی انڈیا کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا ٹھیک ہے اور ساری ان کی پرڈیکشن پاکستان کے بارے میں تھی اور اس کے تباہو پر بات ہونے کے بارے میں تھی میرا خیال انڈیا میں چونکہ شایع ہوا تھا تو وہ جو حصہ حضف ہو گیا تھا اب وہ عملی صورت میں آ کے اصل میں جب کتاب ان کی چھپینا تو ان کی وسیعت یہ تھی کہ یہ والا حصہ موت کے تیس سال بعد شایع کیا بات شایع کیا فوت ہوئے تیس سال پورے ہوئے تو پھر وہ جائے پھر وہ حصہ چھپا اور بہرحال لائٹر نوٹ کے اوپر لیکن جو کچھ ان کا حصہ انڈیا میں چھپا گیا اس میں پاکستان کے حوالے سے تو ساری باتیں تھی بھارت کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی تو وہ اب جو کچھ نہیں چھپا وہ عملی حالت میں وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر سیکلورزم کو پسند کرتے ہیں تو انہیں اس کے لیے جدو جہود کرنا ہوگی اور وہ کر بھی رہے ہیں ہم صرف ان کی کامیابی کے خواہش مند اور متمنی ابھی بریک میں جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آج ڈسکس کریں گے شہر یار افریلی صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کا کیا حال رہا اس پہ بات کریں گے بھٹی صاحب وہاں پہ موجود تھے لیکن فی الحال پروگرام میں وقت ویلکم بیک کنٹروورسی میں آپ کے ایک مطلب پہ پھر خوشکامدید کہتے ہیں آج وفاقی وزیر شہریار افریلی صاحب نے پریس کانفرنس کی کل جب رانہ سناولہ کی رہائی ہوئی بیل کے اوپر تو وہ بہت زیادہ زیر تنقید تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں اور ابھی تک ڈیٹیل جاجمنٹ نہیں آئی بیل کی ظاہر ہے کہ جیسے وہ ڈیٹیل جاجمنٹ لکھی جائے گی تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ریکارڈ پہ لائی جائیں گی یا آئیں گی جس کے بعد شہریار افریلی صاحب کے لیے مزید شرمندگی ہو سکتی ہے اگر اٹل شرمندہ ہوں تو بہت زیادہ شرمندگی ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے ڈیٹیل جاجمنٹ کا انتظار نہیں کیا اور پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کر دی ممتاز بٹی صاحب اس پریس کانفرنس میں موجود تھے بٹی صاحب کیا ہوا آج انہوں نے نیا آئیٹم سانگ ریلیز کر دیا پہلے وہ کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھ سے نہ پوچھو ایک تو یہ کہ میں رضوان علی صاحب فرنکلی سپیکن جا جب آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک ایسے دن جو کہ قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے جس کی منسلک اس کو ہم اس حوالے سے یاد رکھتے ہیں میں اس کو ڈسکس کرنا بھی جو ہے وہ حالات کی ستم ضریفی اور کم ضرفی سمجھتا ہوں لیکن آپ کیا کریں کہ مطلب ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم نے قائد عظم محمد علی جنار صاحب کے اوپر بات کرنی ہے اس میں ہمیں شریعہ رفریدی کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے جس میں میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک فرق صرف آپ دیکھیں کہ قائد عظم محمد علی جنار کی پوری زندگی کے اندر ایک جملہ ایسا نہیں جس کو کسی نے ان کے دشمن نے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا ہو یا ڈاؤٹ ہو کہ یہ انہوں نے غلط بیانی کی ہوگی کوئی ایک جملہ کسی ایک کی اس کے اوپر مجھے کوٹ بتا دیں کہ ان کے فلان سیاسی مخالف نے ان کے اوپر غلط بیانی کے الزام لگایا اور کجا یہ شخص قسمیں کھا کھا کے آج بھی یعنی کہ آج وہ انہوں نے جو ان کا تھا اپنا کہہ لیں کہ ایک سلوگن انہوں نے جو دیا تھا کہ جان خدا کو دینی ہے آج وہ خدا کے لیے کے اوپر آگئے وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر تین چیزیں انہوں نے انفرمیشن کے حوالے سے تین چیزیں تھی نمبر ون کہ رانہ سناولہ بھی ملزم ہے ابھی یار یہ بتانے کے لیے قوم کو تم نے یہ پریس کنفرنس کرنی تھی آج کے دن تو نہ کرتے سیکنڈلی کہ جی وہ فوٹیج اور ویڈیو میں فرق ہوتا ہے اور میں نے تو فوٹیج کا کہا نہیں اے اس کا ویڈیو کا کہا نہیں حالانکہ سب کے سامنے پتہ نہیں کتنے چینلز نے کتنی دفعہ چلا دیا کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو کا کہہ رہے تھے اور تیسری بات یہ کہ پھر ہم ثبوت جو ہے وہ عدالتوں میں دیں گے اور دیکھیں اس کے اندر اتنی بڑی زیادتی ہے میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا تھا جس دن سپریم کورٹ نے پنامہ کے اوپر فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ملٹری انٹیلیانس کو اس میں جی ای ٹی کے اندر شامل کریں آپ نے اداروں کو سسٹم کے اندر جو ہے وہ ملٹری انٹیلیانس کا کوئی کام نہیں بنتا تھا آئی ایس آئی کا آپ نے لکھ دیا تھا آئی بی کا لکھ دیا تھا اور اس وقت اداروں کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا ٹوٹل جو منڈیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہم اس میں نہیں آئیں گے لیکن یہ ہر جگہ پہ آج تک اس فیصلے کے بعد سے اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے اس وقت کی اس وقت سے لے کر آج تک ہر اچھے برے کام کے اندر یہ لے آتے ہیں کسی نہ کسی ادارے کو اور اس کو سرنگو کر کے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے آج اس کی ذرا پریس کنفرنس کا جملہ سنیں تائر دعوڑ کے والے سے ایک کویسٹین ہوا یہی رانہ سناؤلہ کی پریس کنفرنس کے تسلسل کے اندر اس نے کہا یہ تحقیقات ان سے پوچھیں آپ او بھائی ان سے کون سے آپ سے پوچھا جائے گا آپ اس پر نہیں بات کرنا چاہتے آپ ویسے کہا دیں کہ میری اس کے اوپر تیاری نہیں ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان سے کن سے پوچھیں بھائی اور اگر ان سے ہی پوچھنا ہے تو تمہاری کیا ضرورت ہے دیکھیں کوئی اگر یہ بریریت صاحب علی جو سیر تھی اسلامباد میں اس پر جو بھی شخص ہو اس کو چاہیے کہ اس کو بلائے اور اس کو شٹ اپ کال دے کہ گفتگو اداروں کے بارے میں اس طرح نہیں کیا کرتے میرا خیال ہے کہ انف از انف یہ بہت اوور ہو چکے ہوئے ہیں یہ ہر سیاسی گند کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو لے کر آتے ہیں ان کو شٹ اپ کال دی جانی چاہیے کہ بہت ہو گیا آپ پولیٹیکلی چیزوں کو ہنڈل کریں اداروں کے نام لے کر اداروں کو اس میں نہ لے کر آئیں اس سے زیادہ اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے باقی جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بزاتے خود ایک پوری فلم ہے وہ فلم جو ہے اب جتنا عرصہ پاکستان کی سیاست کے اندر ڈسکس ہوگی ایک مزاق ہے مزاق ہی رہے گا ایک مزاق ہے مزاق ہی رہے گا برگیٹسا آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ آج جتنا بڑا دن ہے جس شخصیت کا دن ہے زیادہ بہتر ہوتا کہ آج وہ پریس کونفرنس نہ کرتے ہم قائد کو یاد کرتے رہے تو آئی نہیں تھے میں تو آ کے پیاری نایٹسا بیٹھے ہوئے تھے اور تو میں نے یہ کہا تھا یار کوئی خدا دا خوف کرو آئی تیلر کیونکہ کہاں شہر یا رافی دی میرے خلق قائد آزم کی ایک لمبی لائن میں کوئی جوتے رکھ کے صدائی بھی لگا لیں نا تو شہر رافی دی جاتے لوگ وہ آنی پہنچیں حید لائن میں بھی نہ آئیں لائن کے آخر میں بھی نہ آئیں قائد آزم مطلب ہے کیا کہیں اب ایک شخص ان کے پاس کچھ خطوط لے کے گئے اب تو خیر وہ چیزیں اور ریکارڈ کی کتاب بھی آ رہی اور کی بیٹی کی بھی کتاب آ رہی ہے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی کی کتاب آ رہی ہے انہوں نے کہا یہ نیرو کے اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے درمیان جو خطوط لکھے گئے یہ ہیں آپ کے لیے لے کے آئیں اگر ہم ان کو چھپا دیں تو یہ بہت بہت سکینل بنتا ہے آپ نے کیا فرمایا نا کہا جاؤ جہاں سے لے کے آئے وہیں رکھ کے آئے ایک بندہ کوئی آفیشل فائل سے ایک لیٹر لے کے چلا گیا تھا کہ یہ ہے کوئی ماؤنٹ بیٹن پلان کے درمیان آپ نے کہا تمہیں کسی اجازت دیتی لیٹر کو وہاں سے نکال لیں اب وہ لوگ بلکہ مجھے ذاتی طور پر یہ پتا ہے کہ ایم اے زبیری صاحب جو تھے بزنس ریکارڈر کے فاؤنڈر اور مالک جو تھے وہ رائل انڈین ائر فورس کے اندر تھے اور انٹریلیجنس میں تھے اور انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی وہ حملہ شملہ ہونا ہے تو وہ یہ اطلاع لے کے قائد کے پاس آئے کہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ نے انہیں ڈانٹا آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی جو جوب ہے اس سے ڈسونیسٹی کیا ہے جب وہ جانے لگے تو اسے کہا کہ اس کام کے بعد تمہارا تو کوٹ مارشل ہو جائے گا تو پھر جوب کیا کرو گے اور انہیں پھر اپنے پاس ملازم رکھ لیا کہ تم میری پریس کلپنگ جو ہے نا وہ کارٹ پر لگایا کرے اور انہوں نے یہ قائد کے لیے کافی عرصہ یہ کام سارا انجام دیا وہ اسے اپنے مجھے انہیں ذاتی طور پر بھی بتایا تھا یہ بات جب ان سے ملکات ہوئی میں بزنس رکارڈر میں جب کام کرتا تھا تو خیر لیکن شہری آر افریدی اب آپ جو بتائیے میں شہری آر افریدی کے اوپر آج 25 دسمبر آر دن دو چیزیں ہیں آج جو چیز ہے نا باقی چیزیں چھوڑ دینا پہلی تو یہ بات ہے کہ اسے یہ آج پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے پریس کانفرنس میں اسے جو پر کار لیکن آپ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیں باڈی لینگویج دیکھیں اور چہرے کے تاثرات دیکھیں چہرے کے تاثرات سے یہ لگتا ہے کہ اس کا لفظ اور اس کا چہرہ آپس میں میں باڈی لینگویج آپس کرنے کا کہ میں ایسی جوہوں پہ رہا ہوں تو اس کے لفظ اور اس کا چہرہ جو واپس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو کچھ چیزیں کہیں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ثابت صحیح ثابت کرتے ہوئے بھی شاید وہ چیزیں جو آڈینز ہیں وہ جو سننے والے ہیں وہ اس کے اکسپٹ نہیں کر رہے ابھی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میرا خل پریس کانفرنس کرنے کی جیسے آپ نے کہا برمایا کہ دیٹیل جوجمیٹ آنی ہے جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فروف ہیں تو اب عدالت میں چلے ہیں کیوں آپ عدالوں کو درمیان میں لے کے آ رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور آپ کو نظر آئی مجھے اس چیز میں نا انٹیریر منسٹری ان کی منسٹری اور تمام کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں تے ان کے درمیان اور جو ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے کمیانکیشن گیپ بھی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا بھی بہت بڑا ہے جو ایک دس فنکشننگ کی صورتحال جائے وہ پیش کرتے ہیں اس سے زیادہ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں صحیح ملتبہ آپ کے خیال میں کہ ادھر سے جو ریکوائیڈ سپورٹ تھی وہ ایک کو نہیں مل پا رہی ہے نیک صاحب میں جس بات پہ زیادہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں کہ اگر وہ بیس کلو جو ہے پندرہ کلو دس کلو کر جائے تو پھر یا عمر قید ہوتی ہے یا کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے میرے خارب ففٹی کلو زیادہ کیپٹل پنشمنٹ ہم ففٹین ایک آون گرام سے زیادہ ہو جائے تو زمانت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے وہ تو زمانت ہو گئی ہے نہیں زمانت تو ہو جاتی ہے ایک آون گرام کا وہ ہے جی زمانت تو ہو گئی ہے وہ جس کی بھی کسٹوڈی میں تھی اگر وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوتی کہ وہ رانہ سناؤلہ سے برامد ہوئی ہے تو کسی کی کسٹوڈی میں تو وہ تھی دیکھیں جی وہ زیادہ اللہ اکوالی بات کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہے نہیں یہ وہ لیول اور تھا یہ بڑا جونیر سا لیول ہے لیکن یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ویڈیوز بنی ہوتی ہیں وہ ویڈیوز پھر رکتی نہیں ہے آئی ہیں نا پچھلے پندرہ میرے میں ویڈیوز سامنے ہاں جی دو تو بہت ہی مشہور ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان جو آدم بھو آدم بھو کی طرح کرپشن کرپشن اور نواز شریف اور رانہ سناللہ اور منشیات ویڈیو بنی ہو اور سامنے نہ آئے آپ مطلب اس ویڈیو کی تصویریں لگ کے انہوں نے بینر لگوانے تھے پاکستان کے چراہوں میں گلیوں میں کہ یہ دکھو منشیات یہ دکھو رانہ سناللہ کچھ ان کے پاس نہیں ہے لیکن میں جس ملک کا شہری ہوں اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس طرح اس حکومت کی اہلی پر ایک اوفیشل سٹیمپ کر دی ہے اس کے بعد تو میرے نزدیک یہ بھی وقت کا زیادہ ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ یہ انکاپیٹنٹ ہے یا کاپیٹنٹ ہے آگے چلتے ہیں میں ایک قوم کا شہری ہوں آپ بھی ہوں یہ قوم ہے جس کے بطن سے ادارے جنم لیتے ہیں ادارے تو کوئی قوم پیدا نہیں کر دیتے اچھا اب یہ بطور قوم کے یہ جو ادارے ہیں یہ قوم کی ملکیا تھا قومی ملکیا تھا اب میرے جسم کا ایک حصہ میرے جسم کے دوسرے حصے پر حملہ آور ہو گئے دونوں ہاتھ آپس میں لڑ پڑے تو وہ جس طرح والدہ ان کو بچوں کی فکر ہوگی قوم سے میں تعلق ہو مجھے ادارے لڑتے ہوئے میں نے اس لیے تو نہیں پیسے دیتا بھوکا ننگا رہ کے دیتا ہوں ان کو پیسے میں قوم سامیرات نہیں ٹھیک ٹھیک اب اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اب ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے یہ ڈیٹ لوگ اگر آپ یاد کریں تو آیا تھا جو نواز شریف کی نائنٹی تھری والی اسمبلی بھال ہوئی ہے اور غلام اساہ خان پریزیڈنٹ تھے وہ جو ایک سو انتیس دن نیشنل اسمبلی تھی یہاں منظور وٹو تھا اور ایک عجیب کچھڑی تھی وہ لک ہو گیا اور وہاں وحید کاکڑ صاحب نے پھر آکے اپنا کردار ادا کیا جس کو آپ کاکڑ فارمولا کہتے ہیں جس کے بعد الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد وہ الیکشن کیسے ہوئے اس کو چھوڑے لیکن ملک چل پڑا ڈیڈ لوگ آ گیا ہے اس وقت اچھا یہ ڈیڈ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لوگ کے صورتے ہیں ہم اس وقت ایک ڈیڈ لوگ میں آ چکے ہیں دیکھیں جوڈیشری اور آرمی کا ایک معاملہ چل رہا ہے بہت ایک سنسٹیو جوب ہے جس کے بارے میں کچھ لیجسلیشنز ہونی ہے اور اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں آپ کو کتنے سنجیدی نظر آ رہی ہے میں نہیں جانتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ موقع آ گیا ہے جہاں پہ ہمارے اداروں کو کردار ادا کر کے اس ڈیڈ لوگ سے آگے نکلنے کا پورا مند طریقہ پورا مند طریقہ یہ ہے کہ الیکشنز ناؤس کر دیں جس کا منڈیٹ ہے اس کو لے آئے اور موجودہ جو جس ادارے کا بھی سربراہ ہے اس کے نام کے ساتھ یہ داکھ دبا ہٹ جائے کہ اس نے پرچھے الیکشن میں کسی پارٹی کی سپورٹ کیا تھا دوبارہ الیکشنز کر دیں ارسلان صاحب ایس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ شہریار افریدی صاحب کو جواب ہے تکیہ اقلام کا ہے کہ خدا کو جان دینی ہے بلکل خدا نے وہ سب لوگوں نے خدا دوسرے بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے جی میں ایک جملہ ارسلان صاحب مادرت چاہتا ہوں یہ جو ناجی صاحب نے بات کی دیکھیں یہ شہریار افریدی کے موں سے بیٹی ہوئی سکرین کے اوپر جھاگ جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے عوام کی اس پرچی کے استعمال کی بصیرت کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اگر یہ ہی ہونا ہے پھر بھی الیکشن کے بعد شہریار افریدی کی جگہ کوئی دوسرا اسی طرح کا آ جانا ہے تو پھر مطلب یہ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ انکومپیٹنٹ ہیں تو یہ جتنا آگے جائیں گے نقصان ہوگا اچھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں نے خدا کو جان دینی ہے بلکل ساروں نے ہم نے بھی میں نے بھی آپ نے بھی سب نے خدا کو جان دینی ہے لیکن ثبوت عدالت کو دینے ہیں نا ثبوت عدالت کو دے دیں اب وہ کہتے جی سترہ دن میں ہم نے ثبوت فرام کر دیے اور حکومت نے جان اس نے عدالت نے جان بوجھ کر تخیری حربے سوال گئے دو باتیں وہ ایٹ ٹائم کہتے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ ہم نے ثبوت عدالت کو دینے ہیں ابھی اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہم نے جو فرام کر دیے تھے سترہ دن میں جی جی تو ان دونوں باتوں میں ایک بات ہی کوئی درست ہو سکتی ہے نا جی دیفنیٹی دیفنیٹی اب اس میں ثبوت اگر دینے ہیں تو وہ کیوں نہیں دیئے انہوں نے اور اگر دے دیئے ہیں تو پھر عدالت میرا خیال ہے کہ اتنا تو وہ ممکن نہیں ہے کہ پندرہ کلو کسی شخص اگر منشعات برامت وہ ہیرو انہی ہیں اور وہ لیب سے پیور بھی ثابت ہو جائے ہیں اور دوسرا یہ ناجی صاحب نے بلکل درست فرمایا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو بینر کیا پورے پاکستان میں بلکہ ازاد کشمیر کی پہاڑیوں میں بھی یہ کچھ لگ جاتا میں پھر ازاد کشمیر لے کے آ رہا ہوں لیکن ان کی پہاڑیوں میں بھی اب وہ لگو ہوتا میں نے جو کہ یہ خبر میں ہی سنی آج میں نے پریس کانفرنس میں سن رہا تھا پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ان کے پاس کوئی بھٹی صاحب ایک منٹ جی جی بولیں جی ممتاز بھائی بولیں ارسان صاحب ایک 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 آپ کو اور دے دوں خبر وہ میرے رپورٹر نے ابھی بھیجی ہے کہ این اف نے الگ پریس کنفرنس کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو موقف ہے وہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس کا آرڈر آنے کے بعد یہ سینیٹی یہ دیمج کنٹرول بھی ہو دیمج کنٹرول کے لیے یہ دیکھیں کہ شہریان افریدی صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی جس نے رانہ سناولہ صاحب کو انہوں نے پکڑا اس دن وہ میجر جنرل صاحب کو ساتھ بٹھا رہے ہیں ان کی نیچے نو برکیڈی ارز رات ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی الٹی سی دی عرکت کرنی ہے چلے مان لیتے ہیں کہ کم اقلی ہے کم علمی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کمیونکیشن گیپ اس کو کہہ لیں لیکن ان کو کم از کم نہ ساتھ بٹھائیں یا خود سے کر لیں آپ نے سیاسی طور پر ان کو مارنا تھا نا مار لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ کریں جو دل کرتا ہے اس پاکستان کے ساتھ کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا انٹل انلیس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نہ رہا کہ جی ہم سچ بتائیں گے ہم یہ کریں گے پھر وہ نہ لگائیں آپ نے ہر وہ کام کیا آج بریس کانفرنس میں اتنے سوالات کیے کہ مطاز بٹی صاحب کی میں آواز سنتا رہا بار بار ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اب وہ آنکھیں بڑی بڑی باہر نکال کر اگر یہ کہیں کہ جی میری بات سنی جائے اور میری بات مانی جائے اور یہ میڈیا کا کیس نہ بنائے یا میڈیا ٹرائل نہ کرے تو بھائی آپ نے ہی کوشش آپ نے ہی بتایا نا کہ رانہ صاحب پندرہ کلو پنشیات کے ساتھ پکڑے گئے یا ہیرن کے ساتھ پکڑے گئے لاہور سے ہمارے پاس اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہ بتا ہی چاہ رہے ہیں کہ جی فوٹیج اور ہوتی ہے ویڈیو چیز اور ہوتی ہے باقی چیزیں اور ہوتی ہیں یار کئی خدا کا خوف کرو پہلے دن تو کم از کم دیکھ لو پچھلی دسمبر کا دن ہے ایک کرسمس ہے قائد عظم کا یومی ولادت ہے ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے ہم ادھر جائیں ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں چونکہ رانہ سنا اللہ ان ساری چیزوں سے اہم ہو گیا ہم نے پریس کانفرنس ٹھوک دی اس کے بعد ابھی یہ تو ٹویٹ نہیں آئے اب تھوڑی دیر میں میرے حال کچھ لوگ ٹویٹس کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ این ایف جب لاہور میں ایک برگیڈیا ریاض چپ سب ہوا کرتے تھے وہ این ایف کے ڈی جی تھے یہاں پہ میرے بڑے اچھے دوست تھے میں نے ان سے اس کو سمجھا اس کے کام پہ کہ جی کام کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سارا کام اسی طرح ہی ہوتا ہے ہمارا ٹپس پہ ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ریکی کرتے ہیں ایک چیز کی ہم ایسے ہی جا کے کسی کو پکڑ نہیں سکتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے اس طرح پکڑنا ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے عدالت کے اندر بیزار ہے ستا دینی ہے عدالت نے ہم کیسے اس بندے کو پکڑ لیں ان کا بھی یہ ہی تھا کہ ہمیشہ سے میں ان کے ساتھ یہ سمجھیں کہ مجھے بڑے یاد آئے وہ پرسوں پتہ نہیں آج کل کیا تھا میں جو بڑے یاد آئے میں نے ان سے رابطہ نہیں ہوا بڑے عرصے سے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے سارا کچھ ہے تو پھر آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ خاموشی سے بیٹھیں فیصلہ آتا ہے اس کو آپ چیلنج کریں ان کو دوبارہ پکڑ کے اندر کار دیں لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر کام جلد بازی میں اور سیریسی بات ہے جی بزرگوں نے فرمایا کہ اگر گرم روٹی یا گرم چیز کھائیں گے نہ تو موہ تو اپنے ہی جلے گا کسی اور کا تو جلے گا نہیں بلکو ٹھیک ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب ایک چیز کی اوپر آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر بات پر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزار اس کا مطلب ہے کوئی ایک دارہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے وہ صحیح اور غلط کے کانٹیکس پر نہیں آ رہا ہر فیصلے باز کے لیے صحیح ہوگا باز کے لیے غلط ہوگا کیونکہ آپ اپنی ذہن سے سوچیں اس کی وہ پریس کانفرنس کرنے کی مجھے تو کوئی لوجک نہیں گورننس کے بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ اہم لوگوں کے لیے نہیں ہوتے لوجک ہے جی لوجک ہے پرگیڑی صاحب معذرت کے ساتھ پریس کانفرنسی مجھے کوئی لوجک نہیں ملتا ٹھیک ہے تو نیب کو استعمال کر لیتے انٹی نارکوٹر سے اچھا جا رہا ہے اچھا جا رہا تھا اس کو استعمال کیا ادارے کا کریڈیبلیٹی بھی ڈیمج ہوئی موڈر ٹاؤنگ کا کیس کھول دیتے ممتاز بھٹی صاحب ریزوان صاحب ریزوان صاحب دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں نمبر ون کہ جب ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں اور خود جس کپتان نے کہہ رکھا ہے تین مہینے پہلے کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی اس کے بعد اس نے اس کے اندر کیا ردو بدل کیا نمبر ٹو کریکٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں جب جس میں ہم قائل عظم محمد علی جراغ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس شخص نے جو اس وقت آپ نے آپ کو قائل عظم ثانی پورٹریٹ کرتا ہے اس نے کہا تھا کہ بڑے بڑے سرکاری گھر لے لیے جائیں گے افسروں سے اور عام رہائش گاؤں میں رہیں گے وہ اور ان کا جو ہے وہ پروپٹی مفاد عامہ میں استعمال کی جائے گی پبلک کے لیے کدھر گئی وہ بات یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آگے بہت ساری باتیں ہیں اچھا سیکنڈ اس کے سارے کلیم آئی تک جو کرپشن کے خلاف بیانیا تھا زمین بوس ہو گیا کیونکہ اپنے لوگوں کو نہیں پکڑا اور صرف مخالفین کو پکڑا آج کے دن گورننس کی اگر آپ بات کرتے ہیں آج کے دن یہ صرف اے این ایف نہیں ہے رضواند علی صاحب اسی دن اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا وہ پلیٹیکل بات کرنا چاہ رہا تھا پلیٹیکل بات کر لیتا یہ اپنی پریس لیز جاری کر دیتے میکسیمم اسی دن ان کو کریکٹر کو شو کرتے ہو جس ادارے سے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کی کریڈیبیلیٹی کی خاطر اسے چاہیے سمیں سیاسی اس کا حصہ نہیں بنتا پریس کنفرنس کا نمبر ٹو یہ صرف آج اے این ایف نے نہیں آپ نے آپ کو ڈیٹیچ کیا یہ میرے پاس سٹیٹمنٹ پڑی ہے جوید اقبال صاحب کی ابھی ابھی ریلیز ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل کسی سیاسی جمعہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے انہوں نے وہ پرسیپشن جو آپ ابھی بات کر رہے تھے اس نے بھی گورنمنٹ سے آپ نے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو پکڑ لیں گے اس کو پکڑ لیں گے مزید ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور پکڑے جائیں گے تو اس نے اس نے بھی آپ نے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے یہ دوسرا ادارہ ہو گیا اب ایک ایک کرتے ہوئے اچھا عدلیہ پہلے جو کچھ کہہ چکی ہے وہ آپ کو معلوم ہے مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ نو یہ گورنمنٹ آج کہاں پہ کھڑی ہے جب نیم سے لے کر این ایف تک تمام قومی ادارے جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں بھئی پرے پرے بلکل ٹھیک ہے برگیری صاحب کیا لگتا ہے مطلب کہ less speaking less کم بولے یہ تو اسلام نے پتہ ہے کم بولو کم کرٹسزم آئے گا یہ تو آپ کے مذہب کا حصہ ہے common knowledge action action love the words آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایک action supportive نہیں ہے تو پھر تو بالکل ہی آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کیا کریں جہاں جو کم knowledge والا ہوگا وہ لمبی لمبی تقریدیں کرے گا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے بیروکراشی پہ ڈالا میں ایک بات ایک تھوڑی سی بحث کو نا ایک طرف لے کے جانا ہے مراد سعید صاحب آنکھیں نکال نکال کے مو سے جھاگ اڑاتے ہیں جہاں پہ بات کرتے ہیں ان کے میک میں کی کار کردی یہ ہے جون دو ہزار انیس تاک بیالیس ارب روپے کی آمدنیں سڑکوں کی مینٹینس پہ آئی رپیٹ نوٹ نیو پروجیک سڑکوں کی مینٹینس پہ بانویں ارب روپے سال کا خرچہ ہے پچاس ارب روپے کا سالانہ لاؤس پہ لے گئے ہیں وہ دارے کو اور عمرانستان کے بقول وہ بہت اچھی پرفارمنس کرنے ہیں آئیڈیل منیسٹر ہیں اور آپ دیکھئے یہ موڈروے جو بھی یعنی ملتان سے لے کے لاہور تک اور اس سے پیشے گا جو وہ عبدالحکیم آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ شور مچا تو یہ کھلی ہے اور جس مردہ پن سے کھلی ہے کہ کوئی اس کے کوئی فسیلٹی وہاں نہیں ہے کوئی سٹاف وہاں نہیں ہے کوئی پولیس وہاں نہیں ڈر یہ ہے وہی شباز شریف والا ڈر وزیراعباد پرویز لائی کا نام ناکھا پرویز لائی کا نام ناکھا اور یہ وہ ان کا وہی ڈر کے ان کو لوگ یاد کریں تو یار قومی مل کی آتا ہے اس کے اپنی جیب سکروایا اور وہ جتنی جلدی چلے گی وہ کمانا شروع کرے گی کمانا شروع کرے گی ریونیو کمائے گی گروی راک دیو وہ پھر ہی گروی راک سکیں گے ایون گروی بھی تاو راک سکیں گے ریش صاحب اتین مینے اورنج ٹرین بھی توٹلے کر دی نہیں دیکھئے جتنی بھی جن کی تعریف ہوتی ہے کیپٹن کی طرف سے وہ اب آپ ذرطاع جگول کی طرف آ جائیے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے اوپر جو نئے پبندیاں لگنے جا رہی ہیں وہ اس کے لیے کئی پروگرام الگ سے چاہیے جو ہم ہم حاکتیں فرما رہے ہیں ٹھیک ہے انوائرمنٹ چینج کے نتیجے کے اندر آج مجھے پتا چلا کہ مسورد کی جو دال ہوتی ہے اس کا احترام کیا کریں کیونکہ وہ بھی ساڑھے چار سو روپے کلو ہو گئی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ فورپیا کراس نہیں کیا کرتی تھی کیونکہ اتنی کراپ ہوتی تھی اور آج کل کے دن ہے اس کے آنے کے جتنا کوئی اس حوالے سے ورسٹ پرفارمر ہے اگر اس کا کپتان اس کو حلاشیری دے رہا ہے کہ he is the best پرفارمر تو پھر میار تو یہ بن گیا نا بالکل میار مسورد کی دال وہ چیز ہے جو برہ صغیر میں ہزاروں سال سے موجود ہے یہ موہر یعنی ہزاروں سال سے موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ جیسے باقی ویجٹیبلز تو تین چار سال پہلے آئی نا خود ٹیمارٹر دو تین سال پہلے کی بات ہے یہ مسورد کی دال ہزاروں سال سے ہی آیا وہ بھی اگر مسورد اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا فیاضر حسن چوہان کے ساتھ کیا ہوا کیا غلط ہوا کیا اب وہاں پہ اگر اس سے بچنا ہے اس کا راستہ وہی جو میں گزارش کروں اسلام صاحب رجی صاحب آپ حکومت کی اتنی زیادہ بات عریفی کرتے ہیں اتنی بات اتنی غلط حکومت نہیں ہے دیکھیں وہ بار بار کوشش یہ کر رہے ہیں جو کہ تبدیلی رانا چاہتے ہیں کپتان ان کا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اسی ٹیم سے کھیلنا دیکھیں نا کرکٹ ٹیم ہماری کیا کر رہی ہے ہاراتی ہے کوئی بات نہیں دوسرا ہارتی ہے کوئی بات نہیں تیسرا ہارتی ہے کوئی بات نہیں ہم اسی ٹیم کو کھڑا کرنا کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری ایک جو سب سے بڑی منصور اکتری میں آئے گا بانڈ ڈاؤن نہیں ان سری لنکا تو جت گئے منصور اکتری بانڈ ڈاؤن آئے گا کچھ ہو جائے وہ وہی آئے گا لیکن بات یہ ہے سری لنکا رجی صاحب ایک بات ذہن بٹھا لیں کیونکہ اگران خاند کے فیوریٹ تھے وہ سری لنکا سے سری زیتنے کے بات یہ ہے کہ پیدا رہا ہے شجر سے ہمی جاتا ہے اب دوسری آخری بات یہ ہے بٹی صاحب ایک منٹ آخری بات میں ختم کر لوں پھر آپ کہا لیں کہ لنگڑے گھوڑے پہ پیسے آپ چاہے پاکستان میں لگا لیں چاہے آپ لگا لیں انگلینڈ میں چاہے پامریکہ میں اس کی ٹانگ کا جو وہ لنگڑا پانا ہے یا اس کا وہ جو ٹیڑا پانا ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے لیکن آپ کا خیال ہے گھوڑا بدلنا جائیے اب گھوڑا جب سوار بدل نے کوئی تیار نہیں ہے بٹی صاحب تو کیا کریں ممتاز بٹی صاحب مسئلہ ٹیم کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ تو پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا پھول کدھر جائے گا جب تک لوگ اس پھول سے ان کا دل بھار نہیں جاتا اس وقت تک افصلان بٹی میں ناجی صاحب برگریٹ صاحب جتنا مزی شور مچاتے رہیں جب تک لوگ کا جو دل دادہ ہیں پھول کے ان کا اسے دل بھر نہیں جاتا اس وقت تک یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے بالکل ٹھیک ہے انیق صاحب حل تو آپ نے سیجسٹ کر دیا کہ نئے لوگوں کو موقع دیا جائے کوئی چانس نہیں سر مطلب ہے کہ امیر قطر یہاں دورے پہ آئے آپ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں موجود ہوتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے ان کو انبارس کیا باہر نکل گئے انہوں نے کہا کہ یہ شریف فیملی اس بادشاہ کے گھٹنے پکڑ لیں میں نے معاف نہیں کرنا امیر قطر موجود تھا اس کے بعد اس کا جو آپ جانتے ہیں اور وہ یہاں پہ گیانی سو میگا بارڈ کا بجلی گھر کا فتاہ کرنے آیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ واپس گیا تھا اس کی نرازگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو ایک دن کے لیے جانا پڑا امیر قطر کے پاس ان سے ان کو اچھا قطر جانا پڑا دیکھیں فرض کیجئے انہوں نے یہ بات کی وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ ہوتا کیا ہے میں آپ سے دوستی میں آپ سے کہتا ہوں کوئی میرا کام کر دیجئے آپ نہ تو میرا کام پرمیٹ مجھے دے دیجئے کچھ کر دی نہ کریں کام ایک بات ہے اس کے بعد آپ ٹوٹ کر دیں کہ نہیں نا جی آیا تھا میں نہیں کروں گا اور یہ کام کیا انہوں نے امیر قطر کے ساتھ اگر اس نے کوئی سفارش کی تھی خاموش رہو کی یہ کہنے کی کی ضرورت ہے اچھا انہوں نے وہاں بیرس کیا ابھی آپ دیکھیں یہ ایران اور سالسی کرانے چلے ہیں سعودی ولی عہد کے جہازیں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا غیر کسی سے پوچھے انہوں نے اعلان کر دیا سالسی کا اس کے بعد ان کو فوراں حافظ کے لوگوں نے کہا کہ ملیشیا والا پنگا مت لیں انہوں نے وہاں بیٹھ یعنی پریس کانفرنس کر دی اعلان کر دیا وہ یعنی دونوں وہاں پہنچ گئے یہ تو جتنا آگے آپ چلتے چلے جائیں گے ایک نیا بلندر وہ ایک نیا ہوتا جائے گا جو مجھے آپ کو بگتنا ہے ان کا نہیں کچھ جانا لیکن اس کو یہ نمبر میں بڑے خوش رہیں گے نورملی برگیڈر صاحب آخری بات ایک لفظ میں نورملی یہ ہوتا ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے اس کے اس طرح کے بلندر کو کور کرنے کے لیے ایک ٹیم ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے ہاتھ پارٹی کے اندر دیمج کنٹرول یہاں پہ دیمج کنٹرول والی کوئی ٹیم ادارے دیمج کنٹرول کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جتنا نیک نے کہا کہ جب امیر قطر گئے تو ہم بھی چیف گئے وہاں پر ادارے تو کوشش کر رہے ہیں کہ دیمج کنٹرول ہو اور بہت ساری چیزوں میں ہوا ہی ہیں چیزیں ہوئی ہیں جو آپ نے کی ہے چلیے آج جب مجھے ذاتی طور پر بہت توقع تھی کہ جو اتنے عرصے سے وہ مزاق کا نشان بنے ہوئے تھے جہان اللہ کو دینی والی بات کہہ کے وہ اس پہ تھوڑا سا ریورس لیں گے اور اپنا امج اپنی پرسیپشن اپنی زبان کو اتنا کنٹرول کریں گے تاکہ وہ آخر کارے کے وفاقی وزیر ہیں حکومت کے نمائندے ہیں ان کی عزت کی بھالی ہوگی لیکن جب میں نے وہ پریس کانفرس کے بعد چینل بدلا تو مجھے لگا کہ یہ تو پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا اور اب یہ مزید ٹارگٹ پہ ہوں گے بس آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ